موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج شمبے دسمبر کے 28 تاریخ اور سال 2019 ہے موسیقی ہواران میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور پنجور سے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے خاران میں ہونے والی دستی بم حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی ہے بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے تنظیم کے کارکنوں کی جبری گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے قائم مکان گورنن بلوچتن قدس بیزنجو نے جام کمال کو نا اہل وزیر قرار دیا ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فورسز نے آواران میں کولوا کے علاقے جت اور آتراف میں جمعے کے روز بڑے پیمانے پر آپریشن کرتے ہوئے مرد خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جہاں تشدد کے شکار خواتین میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن دو خواتین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ان میں سے ایک کی پاؤں اور ایک کی بازو ٹوٹ چکی ہے دورانی آپریشن قابض پاکستانی فوج نے شکیل ولد رئیس اور ناصر ولد سعید کو حراست میں لے کر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا ہے پنجگور سے نامالو مسلح افراد نے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق اسیل ولد اسماعیل سکنہ سردرو کو جمعیرات کے روز دوپیر کو مسلح نکاب پوش افراد نے اماناللہ نامی شخص کے ڈیزل منڈی سے حراست میں لے کر اپنے ساتھ نامالو مقام پر منتقل کیا ہے جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے دوسری طرف چودہ اپریل دو ہزار نو کو سور قارج مستنگ سے لاپتہ ہونے والے ظہور احمد ولد حاجی محمد عمر بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جس کی تصدیق وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے بدھ کے روز خاران میں دستی بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ناروز مسکانزئی کے گھر کو دستی بم سے نشانہ بنایا جیل بلوچ نے کہا ہے کہ ناروز مسکانزئی پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ایمہ پر لوگوں کو ریاستی ریلیوں اور دیگر تقریبات میں حصہ لینے پر مجبور کرتا رہا ہے اس لیے ناروز مسکانزئی کے گھر پر حملہ ایک وارننگ ہے کہ اس طرح کے پروگراموں سے دور رہے بعض نہ آنے پر ہم اپنے حملوں کی نویت شدید کریں گے جس پر نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوں گے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے کوئیٹر پریس کلب میں تنظیم کے مرکزی کمیٹی کے رکن وحاب بلوچ کی جبری گمشدگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبدالوحاب بلوچ کو دس دسمبر دو ہزار انیس کو گوادر سے ان کے ایک دوست کے ہمرا لاپتہ کیا گیا ہے اور آج دو ہفتے گزرنے کے باوجود انہیں منظریان پر نہیں لایا گیا جبکہ ان کے ہمرا لاپتہ ہونے والے ساتھی کو دوسرے دن ریا کیا گیا تھا بی ایس اے سی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عبدالوحاب بلوچ کی ماورہ عدالت گرفتاری کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہاب بلوچ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لاپتہ کیا گیا ہے جن کو تفتیش کے بعد رہا کر دیا جائے گا لیکن آج دو ہفتے گزر گئے ہیں اس کے باوجود تنظیم کے مرکزی رہنماؤں کی گرفتاری کو نہ ظاہر کیا گیا ہے اور نہ انہیں بازیاب کیا جا رہا ہے بلکہ صرف زبانی کلامی بازیاب کرنے کے یقین دہانی کرائی گئی ہے جس سے اہل خانہ اور تنظیمی ممبران سمیت بلوچ طالب علموں میں پریشانی اور غم کی قیفیت پائی جاتی ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے وفاقی حکومت حکومت بلوچستان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ ہمارے تنظیم کے مرکزی رہنماؤں وہاب بلوچ اور سابق وائز چیئرمن فیروز بلوچ کو منظریان پر لایا جائے اگر یہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو انہیں ایک انسان کی طرح قانونی حقوق دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بے گنا ثابت کر سکیں دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمہ نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں طالب علم کارکنوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طلبہ کو اغوا کر کے لاپتہ اور مختلف طریقوں سے طلبہ سیاست چھوڑنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور حالیہ دنوں گوادر سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس ایکٹیویسٹ وہاں بلوچ کاغوا اس کی واضح مثال ہے وائٹہ میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف عالموں چوک پر شہریوں نے احتجاجاں سڑک بلا کر دیا ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانے متاثر ہوئی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں اور مسافر ٹریفک میں پھس گئے ہیں مظاہری نے سوئی صدرن گیس کی انتظامی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے اور گیس پریشر کی مکمل بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے سبی اور اس کے گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے باعث خوف و عراس پھیل گیا ہے ریکٹر اسکل پر زلزلے کی شدت تین اشاریہ آٹھ اور گہرائی دس کلومیٹر اور زلزلے کا مرکز سبی سے پینسٹھ کلومیٹر دور شمال میں ریکارڈ کیا گیا ہے پنجگور میں گوارگو فتح علی سیپیک روڈ پر زمباد اور دوہزار گاڑی میں تصادم سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے حب چوکی میں حب چوکی پولیس نے کاروائی کر کے میہر دادو سے اغواہ ہونے والی ایک لڑکی کو جام کالونی سے بازیاب کر کے لوائکین کے حوالے کیا ہے دکی میں ایک کوئلہ کان میں ٹرالی لگنے سے افغانستان کے رہائشی ایک مزدور ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں حادثے میں ہلاک اور زخمی افراد کو سوال اس پتہ دکی منتقل کیا گیا ہے قائم مقام گورنر بلوچستان عبدالکدوس بزنجو نے کٹ پتلی وزیر آلہ بلوچستان جام کمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جام کمال خان برے شخص نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھے وزیر آلہ ثابت نہیں ہو سکے ہیں قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ وہ اس پارٹی کو صرف ایک شخص کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے اور پارٹی کو ہم مضبوط کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں عوام نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایوانوں میں بیجا ہے میں غلط یا صحیح ہو سکتا ہوں لیکن زمینی حقائق اور لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کو نمائندہ جماعت نہیں سمجھ رہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن بلوچستان نے ٹراما اینڈ ایمرجنسی سینٹر میں مخصوص ملازمین کی جانب سے ڈاکٹروں کو ان کے مریضوں کے سامنے تزہیق کا نشانہ بنانے اور مینیجنگ ڈائریک ٹراما سینٹر کا بجائے ملازمین کی اصلاح کے ڈاکٹروں کے ساتھ غیر مناسب رویے کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے ڈاکٹروں کے ساتھ ناجائز رویے کے خلاف احتجاجاں ٹراما سینٹر میں سرویس دینے سے مکمل طور پر بائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے البتہ ڈاکٹر سنڈیمن پروینشل اسپتال کے ایمرجنسی سینٹر میں بدستور اپنے خدمات سرانجام دیتے رہیں گے بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علمائیں اسلام کے اپوزیشن رکن حاجی نواز کاکر نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جس کے سبب سیلیکٹڈ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی ان کا کہنا تھا کہ قائم مقام گورنر نے وزیراعلا بلوچستان کے کار کردگی پر سوالات اٹھا لیے ہیں اب موجودہ حکمرانوں کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ جب اتحادی اور پارٹی کے لوگ ہی خلاف ہو جائیں تو پھر حکمرانی کا حق نہیں ہونا چاہیے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد روان سال کے دوران صوبے میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد اکاسی ہو گئی ہے جمعہ کے روز ایمرجنسی آپریشن سینٹر خائبر پختوں خواہ کے ایک پریس ریلیز کے مطابق خائبر پختوں خواہ کے جنوبی ظلہ ٹانگ کی تحصیل ٹانگ کے پندرہ ماہ کے بچے اور بننوں کے تحصیل بننوں کے سترہ ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے خائبر پختوں خواہ میں شمالی وزیرستان کے تاجروں نے میران شاہ کمپلیکس مارکٹ کی ارازی کے ایوز معاوزوں کی ادائیگی کے لیے ہفتے کے روز سے غلام جان روڈ کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تاجروں سے میوہ اور سبزی کی گاڑیاں غلام جان تجارتی شہرہ پر نلاننے کے استدعاق کی ہے تاجر برادری کے مطابق میران شاہ مارکٹ کیمپلیکس میں ہماری جتنی زمین آئی ہے اس کے لیے حکومت نے پینٹالیس لاکھ روپے فی مرلہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اپنے وعدے سے انحراف کرتے ہوئے حکومت پندرہ لاکھ روپے فی مرلہ دے رہی ہے جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے پنجاب میں راولپینڈی پولیس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیاقت باغ میں جلسے کے لیے مختص کی گئی جگہ کے قریب سے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار افراد کو متعلقہ تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے پکڑے گئے نوجوانوں کی شناخظ ظاہر نہیں کی گئی ہے اقوام متحدہ کے ایک جائزے کے مطابق کم عمر ترین نوبل انام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسف زی 21 سدی کی دوسری دہائے کی مقبول ترین نوجوان بن گئی ہیں اقوام متحدہ کے نیو سروس نے اپنے ایک جائزے میں 21 سدی کے نوجوانوں سے متعلق کچھ اہم واقعات کا تذکرہ کیا ہے جائزے میں لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ملالہ کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں گزشتہ دس برسوں کے دوران ایک لاکھ سے زائد شہریوں کی جانیں زائی ہوئی ہیں اقوام متحدہ نے افغانستان میں تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں 18 سال سے جاری لڑائی کو ختم کرنے اور امن بحال کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بیان جمعیرات کے روز شمالی صوبہ بلخ میں تالیبان کی طرف سے دس افغان فوجیوں کو حلاق کرنے کے بعد آیا ہے فرانسیسی حکومت نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین میں تاریکین وطن سے متعلق معاہدے کی پاس تاریک کرتے ہوئے یونان پہنچنے والے چار سو پناہ گزینوں کا اپنی سرزمین پر خیر مقدم کرے گی فلسطین کی احتجاجی تحریک کے منتظمین نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر ہفتہ وار مظاہرے تین ماہ کے لیے معتل کرنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے ہزاروں فلسطینی مظاہرین گزشتہ دو سال سے اسرائیل کی غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی فلسطینی مہاجرین کی حق کے واپسی اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف یہ مظاہرے کر رہے ہیں ترکی کی صدر رجب تجب اردوان نے لیبیا کی وفاقی حکومت کی درخواست پر آئندہ ماہ لیبیا میں اپنی فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت مشرقی لیبیا میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جرنل خلیفہ ہفتر کی خلاف برسری پیکار ہے جہاں جنرل ہفتر کو متحدہ عرب امارات روس اور مصر کی حمایت حاصل ہے دوسری طرف عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیت نے لیبیا اور یمن کے بہرانوں میں غیر عرب ممالک کی مداخلت کے خطرے کو باور کراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا میں جاریت کو روک کر سیاسی حل کی جانے واپس لوٹا جائے عراق کے دار الحکومت بغداد اور جنوبی شہروں میں وزارت عزمہ کے مجوزہ امیدوار کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہے جہاں مظاہرین نے کئی عمارتوں کو نظر آتش کر دیا ہے اور اہم شہرائیں بند کر رکھی ہیں دوسری طرف عراقی صدر براہم سالین ایران کی حمایت یافتہ پارلیمانی بلا کے وزارت عزمہ کے امیدوار کو نامزد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے مسترد شدہ ایسے کسی امیدوار کو وزیراعظم نامزد کرنے کے بجائے مستعفی ہونے کو ترجیح دیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی صوبہ ادلب میں عام شہریوں کے ہلاکتوں پر روس شام اور ایران کو متنبع کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ روس شام اور ایران صوبہ ادلب میں ہزاروں سیویلینز کو مار رہے ہیں یا مارنے کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں ٹرمپ کے مطابق ترکی خون ریزی روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کازکستان میں ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پندرہ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق مسافر تیارہ گرنے کا حادثہ علماتے ائرپورٹ پر پیش آیا ہے جہاں بیک ائر کا تیارہ اڑان کے فوراں بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا ہے تیارے میں پچانوے مسافر اور عملے کی پانچ افراد سوار تھے جن میں سے پندرہ افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے فلپائن میں سمندری توفان فان فون نے تواہی مچا دی ہے جہاں توفانی ہواوں اور بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں سولہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں توفان کے باعث ایک سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کی وجہ سے سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور بجلی کے کھمبے بھی گر گئے ہیں جبکہ متعدد گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئی ہیں یہ تھے دوستین مراد بلوچ آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبیش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تازہ ترین اپڈوٹ کے لئے ویزٹ کرتے رہیں زرنبیش ٹیٹ کو